اسلام علیکم مجھے پیچھانا چاجہ کفوار کا لڑکا اسلام علیکم مجھے پیچھانا چاجہ کفوار اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان تھوڑ سی کھٹی تھوڑ سی میٹھی میں ہوں منصور بھٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی وی پاکستان ناظرین یہ ایک فنکاروں کا ہوتلے جہاں پہ آگے تشریف اکتے ہیں سارے فنکار آج ہم کیفے فردوس ہیدر آباد کا ہوتلے جہاں پہ فنکار بیٹھتے ہیں تو آج ہمارے پاس ہیدر آباد کا کومیڈی کنگ جنہوں نے اپنی فیلڈ کو انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی دے دی اور ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نو ڈاؤٹ بہت ہی کمال آرٹسٹ ہیں اس ٹی ڈرامو کے دو ملاقات کراتے ہیں اس فنکار سے فلک شرمیلا ان کا نام ہے فلک شرمیلا پر وہ شرمیل ہے نہیں پر نام ان کا فلک شرمیلا ہے آئیے ملاقات کراتے ہیں فلک شرمیلا سے اسلام علیکم فلک بھائی کیا لیں اللہ کا شکر ہے فلک بھائی آج آپ سے مل کے بڑی خوش ہوئی اور آپ نے ماشاءاللہ ہیدر آباد کراچی بلکہ پورے پاکستان میں دھوم بچائی ہوئے اور اپنے فن کے ذریعے خود کو منوایا سرایا اور آج کافی دنوں کے بعد ہمیں آج ملے ہیں یہاں پر تو ہمیں بھی بہت خوشی محسد ہوئی اور آپ سنائیں آپ کے سینٹ ٹھیک ہے اللہ کرم آپ سنائیں اور ابھی تمہارا کو پتا ہے پریشان بھنگار تو پریشان ہے جی جی کرونا تو دو سال سے کرونا تنگ کر رہا ہے کرونا آپ کو تنگ کر رہا ہے پوری دنیا کو تنگ کیا ہے کرونا کرونا جو بجگیا وہ سکندر نہیں تو کرونا کے اندر بہت اچھے بہت اچھے ناظرین یہ ہیدر آباد کا بہت اچھا کومیٹی نے ان سے کچھ کومیٹی بھی سنیں گے اچھا فلک شرمیلا صاحب آپ کو فیلڈ میں کتنا ٹائم ہو گیا ہوگا تقریباً میرے کو اس فیلڈ میں پچیس سال ہو چکے ہیں اور چھبیس سوہن سال لگ چکے اس میں سے دو سال کم کر دوں کرونا کے پچیس سال ہو چکے وہ دو سال کٹ کر رہا رہا نہیں وہ آپ ہیں تو سینا فیلڈ سے واپستہ تو ہیں فیلڈ میں تو ہیں مگر رامے رامے بھی بند ہیں بلکل اور فنکار جو ہیں بلکل فارق بیٹھے گھر والے پڑی شان ہو گا فنکاروں سے کیا کرو تم گھر سے باہر ہی نہیں جا رہے تو آج بڑے تنگ ہوگے میں گھر سے باہر نکلاؤں تو تم مل گئے تم نے پکڑ لیا یقین کرے بڑی مشکل سے آپ ہمارے ہاتھیں لگے تو آجا فلک شرمیلا صاحب آپ نے اس فیلڈ میں جب قدم رکھا تو آپ کوئی کہ کب شوک ہوا کیسے شوک ہوا اداکاری کا بسر میں فنکار جو ہے نا بنتا نہیں ہے فنکار پیدا ہوتا ہے میرے اندر فنکار تھا میں پہلے ڈرامے دیکھتا تھا شوک تھا میرے وہ میرے کو بس کوئی لے گیا فیلمیں دیکھتا تھا وہی ایکٹنگ کرتا تھا ایک فیلم دیکھی میں نے اس میں سے اپنا ہیرو اوپر سے خود رہا ہے بیلڈنگ بس ہمارے مہلے میں بھی بجری کا ٹرک آیا تھا میں بھی دیوار پہ چڑھا خود گیا اچھا پھر اس کے بعد آپ بچے یا ہیرو کو یہ کچھ نہیں ہوا میری ٹانگ اتر گئی آپ کی ٹانگ اتر گئی بلکل اتر گئی وہ تو ایک جھوٹ ہوتا نا فیلموں میں وہ میرے ملے ایک حقیقت ہوتا میں تو چھوٹا تھا نا میرے کو اتنی سمجھ نہیں تھی میں دیوار پہ چڑھا خود گیا ادھر تو آواز آ رہی تھی یہاں پہ میں خود آ تو آواز آ رہی تھی یہاں چھوٹی اچھا پھلک بھائی کوئی اپنے آپ نے اتنا مشارہ کام کیا ہے اٹنگ کے لیہا سے کچھ کومیڈی سنا دیں گے آپ کومیڈی کچھ فنی ایک اکلے کا ایٹم ہے ایک اکلے کا اپنا اسٹیشن پہ چھولے بیچ رہا ہے چھولے لے لو ٹرین آگے روکی ٹرین میں سے ایک بندے نے آواز لگائے بھائی دو بھائی دو بھائی دیو اتنا بھائی میری نکل اتار رہا میری نکل اتار رہا میری نیچے اتار دو لوگی لڑایا کوئی چھولے کے بارڈی بھیگ دی پولیس والا آ گیا کیوں لڑے ہو میری نکل اتار رہا ہے شو جس میں باشے سلامت بنے وے دو امبر بھائی بنا رہی تھی میں نے جا کے پیچھے سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا پھر اس نے کہا چھوڑو بھی تمہیں مزاق کس ہو جاؤن کے آنے کا ٹائم ہو گیا مہم تو نہیں بتایا تھا نہیں بچ کرے کیا مطلب کیا مطلب کیا مطلب چین ہوگی آج میری ساتھ کیا ہوا میں ترہاں سے آ رہا تھا ٹرین میں ٹرین اسٹیشن پہ رکھی اچھا میں اسٹیشن پہ باہر مکلا ہاں ایک آج بھی گیرا ہوا اب ہسرے میں نہیں ہاتھا تو کیوں نہیں ہاتھا گیرا تمہیں ہی تھا یہ بات بھی ٹھیک ہے کیسا لگ رہا ہوں بہت پیار ہے شادی مادی کرے گا شادی کروں شادی کروں لڑکی دیکھئے میں نے تیرے لیے شادی میری ہے شادی میری ہے لڑکی تُو نے دیکھئے آہاں یار بھلت بات ہے ابھی لڑکی دیکھئے بہت اچھی ہے اگر تیرے کو پسند آگا تو کر لے گا نہیں نہیں تیرے لیے دیکھئے پتہ ہے کیا اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے اس کا ایک کان نہیں ہے چلے گی اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو رہے کیا اس کا ایک ہاتھ بھی نہیں ہے شریفی چلے گی میرے کو کونسی بولنگ کروانی ہے ایک مسئلہ ہو رہے کیا اس کی ایک ٹانگ بھی نہیں ہے پھر بھی چلے گی میرے کو کونسی فیٹو بول گلانی ہے ایک مسئلہ اور ہے یہ باتا ساپس تو آتا ہے نا یہ کہاں لے لے یہاں لے لے یہاں لکھا ہو دھلن زہرے تامیر ہے تامیر ہے کسٹو پہ دیر آئے گیا ایسی دھلن کا کیا فائدہ چلے میں لے کے گھوموں گا جوڑ دے جوڑ دے جوڑ دے جوڑ دے کاروبار کا کاروبار ہو جاگا دھلن کی دھلن آ جائے گی پھاگل آدمی یہ نہیں کر رہا یہ نہیں کر رہا بھائی میں نہیں کر رہا ایسے ہی کر شادی کرے گا فائدہ ہوگا بڑی بات ہے اچھا بڑی بات ہے اچھا انداز ہے جاں کسی ہوں ملے کا حضور چاہتا ہاں آپ مناسب سمجھے دیکھیں جل سبانی تمہارے انداز پر خوٹ ہوئے اور ہم تمہیں اپنے دیوان خاص میں جگہ دیتے ہیں اس میں میں کام کیا اس میں میں کارڈر فائنل میں آ رہا تھا اور اے آر وائے پہ کیا ٹیو ٹرین میں میں کام کیا اس تیج ابھی تک کر رہے ہیں جائسی جنمی کی میں کدھی کُچ با کرتی جو کام کیا جب بھوٹ بھوٹ کنٹ چکہ بھوٹ خوٹ خوٹ کرتی ہمیں آپ کہا گیا بناظا تو ہاں میں جا گرا ہوں ہاں میں چلس نو چلس نو چلس نو چلس نو جامسورو کیا تھا جامسورو جامسورو کیوں تھنڈ میں چلس نو جامسورو کا ماد ہے سکت جائی جوٹا تا کیا؟ دماغ خراب ہو گیا تھینا؟ میرا تو دماغ خراب نہیں ہوا چلس ختم ہو ہو گئی ہے تیرے پاس پیش ہے؟ کیوں؟ مہاں ہوں گا؟ کیوں لیو نہیں بانیم اپنے دے، کیجے پتا ہے؟ چوتے سرکار کسی وقتی آنے والے ہوگے؟ اللہ تعالیٰ اس کے جو ٹی وی تمہارا کام چلے تو پھر انشاءاللہ بہت زیادہ کام کرتے ہو آپ کو نظر آئیں گے کہیں تھے تم نے پاکستان منایا پاکستان منایا ایش کرے ہم ایش کرے ہم خدا کی قسم خدا کی قسم ختم کام کرتے رہیں گے اچھا آپ نے اتنا عرصہ کام کیا کبھی آپ کو سکھاوت کھاتے سے کچھ ملا سکھاوت کھاتے سے کچھ بھی نہیں ملا جب میں گیا نا وہاں پہ کوئی نہیں ملا آپ حکومت سے کچھ اپیل کرنا چاہتے ہیں حکومت سے کیا اپیل کریں حکومت سے یہ چاہیے کہ حکومت جو ہے نا آٹھا سستہ کرتے گریبوں کے لئے سمان سستہ کرتے یہاں پہ تو آٹھا لینے جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں آٹھا اتنا مہنگا چین اتنی مہنگی تیل اتنا مہنگا حکومت سے یہی اپیل ہے کہ حکومت حریبوں کا خیال کرے حریب فلکاروں کا خیال کرے کسی پہ ایک شیر یاد آیا ہے مجھے ہم سے ہمارے دن سے رونک کچھے بہداروں کی ہم سے ہمارے دن سے رونک کچھے بہداروں کی یہ شیر ہیں ہمیں رہنے والے ہو قدر کرو فنکاروں کی اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی نام دے گا اور اوپر بھی نام دے گا حکومت کے طرف سے فنکاروں کو وظیفہ ملتا ہوا آپ کو ملا پچیس سال میں آپ نے دے دی ہیں اس فیل کو وہ وظیفہ کبھی آپ کو ملا یا کسی نے آپ کو بتایا کہ بھئی اس میں وظیفہ ملتا ہے وظیفہ کی بات ہوتی ہے آسرے آسرے ملتے ہیں مگر وظیفہ نہیں ملا ہے کبھی تک کوئی وظیفہ نہیں ملا وظیفہ ہونا چاہیے فنکاروں کے لیے اور فنکاروں کا اعلان سوال بھی کرنا چاہیے ان کی وظیفہ کا اعلان بھی کرنا چاہیے ابھی دو سال سے فنکار بہت زیادہ پریشان ہے گھر بیٹھے ہیں سب جو بڑے ہیں جیسے دوسرے اپنا وقت نکال رہے ہیں گریب ورنخار بہت پریشان ہے لہذا قریب فنکار کے لیے کچھ نہ کچھ حکومت کو وزیراعلا کو وزیراعظم کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یہ وہ آرٹسٹیں جو لوگوں کے چہروں پر مسکرار لاتے ہیں اور یہ اپنے دل کا دکھ اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں جنیا کے سامنے یہ محسوس نہیں کرواتے ان کے دل میں کیا ہے ان کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے ملہی کبھی بھی انہوں نے محسوس نہیں کرواتے لوگوں کو ہساتے آئے ہیں اور آج بھی ہسا رہے ہیں کچھ فلک بھائی سے جھکتے کرتے ہیں دو تین میں خود کروں گا کیونکہ میں خود بھی ایک کومیٹین ہوں اور تو کچھ باتیں ان سے ہو جائیں کچھ جھکتے ہو جائیں کیا کہلے فلک بھائی اسلام علیکم مجھے پیچھانا نہیں ابھی تو سلام کیا ہے اسلام علیکم وآلیکم سلام مجھے پیچھانا نہیں ابھی تو جواب دیا ہے اسلام علیکم اتنا سلام کیوں کر رہا ہے میں مسلمان ہوا ہے گے تو اسلام علیکم ابھی کیوں کر رہا ہے اتنا سلام تپارہ آئے گا مرکو نہیں نہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام مجھے پیچھانا نہیں چاہچے گفار کا لڑکا اسلام علیکم وآلیکم سلام مجھے پیچھانا نہیں چاہچے گفار کوئی اپنی طرف سے کوئی ایک ایسا جوک سنا دیں کوئی لطفی بس سنا دیں لیکن ہماری آوڈینس جو آپ دیکھ رہی ہے آپ کو خون کے چیروں پر مسکرات ہو جائے میں نے اپنا آئیٹم میں نے جیو پر چنایا تھا کہ میں نے صبح ناشتہ کیا انڈا کھایا دکھوں کو کھانا کیا کھایا تو مرگی کھائی میرے پیٹ میں درد ہو گیا شام میں میں ڈاکٹر کے پاس گیا میں ڈاکٹر تھا پیٹ میں بہت سک درد ہو رہا ہے میرے والا کہتے ہیں سب کیوں کیا اللہ مرگی انڈے پہ بیٹی بہت اچھے فلک شرمیلا صاحب تو ناظرین آج ہمارے ساتھ عیدرباد کا کومیڈی کنگ فلک شرمیلا موجود ہیں اور ان کی باتوں میں بڑا مزہ آیا اور آپ لوگ بھی ضرور فلک کی باتوں کے ہسے ہوں گے اور اسی طرح سے آپ لوگوں کو نئے نئے فنکاروں سے ملاقات کراتے رہیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی وی پاکستان اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار